اسلام علیکم ایوریون اپرچونٹی میرے ہاتھ آ جائے تمام محول سازگار ہو جائے پھر میں اس کو جا کے کروں گا تو نتیجہ زند ہوتا کیا ہے کہ وہ وقت آپ سے وہ اپرچونٹی چورا لیتا ہے اور آپ کے ہاتھ سے وہ اپرچونٹی گزر جاتی ہے اسی آس پہ بیٹھے ہوئے اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ جب تمام اس کی عوامل پورے ہوں گے تو میں اس اپرچونٹی کو کروں گا وقت جو ہے وہ ایک چور اسی لیے ہے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ سے اپرچونٹی اسی وقت کی وجہ سے نکل جاتی ہے اور بڑا ظالم ہے یہ وقت لوٹ کر نہیں آتا جب وہ ٹائم وہ وقت گزر گیا تو وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا جو کچھ کرنا ہے آپ آج ہی میں کر لیں کیونکہ اس کا ایک بڑا ستم یہ ہے کہ کل تو آتی ہی نہیں ہے آج جو وقت گزر رہا ہے وہی آپ کے پاس ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے جو سیکھنا ہے آپ اسی وقت میں سیکھیں اگر آپ یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ نہیں میں تو فلان ٹائم پہ جا کے اسے سیکھوں گا جب یہ تمام چیزیں میری پوری ہو جائیں گی تو اس کا سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ وہ کل آپ کی کبھی نہیں آئے گی وہ پھر ایک آج بن جائے گی اور جو کل وہ گزرا تھا وہ پھر دوبارہ وہ وقت وہ ٹائم آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا اور ہم سب سے یہی غلطی ہوتی ہے اور ہم اسی انتظار میں وقت گزار دیتے ہیں کہ اچھا میں فلان کام کرلوں اس کے بعد یہ شروع کروں گا اچھا وہ کرلوں وہ کرلوں گا تو اسی درہ کرتے کرتے ہیں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ ایک چور ہے اس سے آگا رہیں اور اس کو چوری نہ کرنے دیں اپنی اس اپرچونٹیز کو جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں اس چھوٹے سے ڈاٹ اس چھوٹے سے پوائنٹ پہ غور کیجئے گا کہ آپ کے وقت نے آپ سے کتنی چوری کی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ